اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ رحمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جواز حسین خدا کی ذات کو سجدوں کا ہے جواز حسین خدا کی ذات کو سجدوں کا ہے جواز حسین پتا چلا آئے نبی کے تبین سجد سرے پتا چلا آئے نبی کے تبین سجد سرے کہ تم نماز محمد کی ہے نماز حسین کہ تم نماز محمد کی ہے نماز حسین تیرے لئے کا سبار بنا خدا کا دی تیرے تیرے لئے تو سراری بنا خدا کا دی یہ خود خدا نے اٹھائے ہیں تیرے نعاز حسین یہ خود نے خدا نے اٹھائے ہیں تیرے نعاز حسین نماز پر تاب آق انبیاء اس پر بچائے رہے تیرے نماز حسین بچائے تیرے 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 نماز حسین علی حناز خدا علی نماز حسین اس قوم کے رونے کو یہی بیت بڑی ہے زہرہ بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے اس قوم کرونے کو یہی بات بڑی ہے زہرہ بھر دربار میں حق مانگ رہی ہے برچ برچ علی اکبات سین مدر ہے برچ علی اکبات سین مدر ہے پر چھوٹ تو زین کے کل جی پر پڑی ہے پر چھوٹ تو زین کے کل جی پر پڑی ہے رک 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 کبو آخاک پراتی ہے جبن میں رک رک کبو آخاک پراتی ہے جبن میں شاہ شاہ بلی اصغل کو بہرم برہی ہے شاہ بلی اصغل کو بہرم برہی ہے شاہ بہرم پراتی ہے تیرے تازیم کل اسے تیرے 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 قلعہ سے یہ قوم ضعیفہ جو مقل میں کھڑی ہے تابر تیرا تازیم قلعہ سے ہے یہ قوم ضعیفہ ہے جو مقل میں کھڑی ہے تاریخ ذرا ساس کو رکھے ہوئے رکھنا تاریخ ذرا ساس کو رکھے ہوئے رکھنا امران کی ریب سوئے دربار چلی ہے امران کی ریب سوئے دربار چلی ہے سجاد تو خاموش ہے بازار ملک ملک سجاد تو خاموش ہے بازار ملک زنجیر زنجیر کی ایک ایک قریب رہی ہے زنجیر کی ایک ایک قریب رہی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرہ بھر دربار میں حق ماند رہی میں درخواست کروں لطف نقمی صاحب سے مرسیہ پیش کریں گے جناب لطف نقمی سلوہ کر محمد و علی محمد 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 یک اور دور نمات والے ملات اللہ حلیلہ حب دوائے حب دعیگر ملات بائی ملات بائی کہ سوگوارو الوید آخری مجلس ہے آر او الوید آخری مجلس ہے آر او الوید آخری مجلس ہے آر او الوید آخری مجلس ہے چہل میں کار ہوا الوید آخری مجلس ہے آر او الوید آخری مجلس ہے آر او الوید آخری مجلس ہے علی کی زامنین نوجوان و شیر خان نوجوان و شیر خان آر او الوید آخری مجلس ہے رہتے تھے گنجے شہیدہ پر حرم فاطمہ زہرہ کے پیار آر او الوید آخری مجلس ہے poprat مجلس ہے کوہ سوپا تمہیں عرشِ عظم کے صدا عرشِ عظم کے صدا خبر پر بیٹوں کی زینب میں کہو ماہ وطن جاتی ہے ماہ وطن جاتی ہے بیار سر کہیں لاشے کہیں خبر تو ہی بے مکانوں میں دیار بے مکانوں میں دیار بے مکانوں میں دیار خبر سے عواز دیتے ہیں حسین لبین زینب سیدہ لبین زینب سیدہ لبین زینب سیدہ آج ہے نمجو کربلا میں بہتر کا ہو چکا آج ہے نمجو کربلا میں بے مکانوں میں دیار لبین زینب سیدہ لبین زینب سیدہ لبین زینب سیدہ لبین زینب سیدہ چرا ہے گورے غریب آپ دل چلا پھولوں کے ساتھ خبروں پر لختے جگر چلا ہے پیاروں کے بردوبار اس کے سامان جو یادار بے صحابہ بگار کھلے جے پکا کے ہاں ہے وہ پردہ دار ہمارے کی دردے بے پردہوں کے آلے نبی در بدر گئے بے پردہوں کے آلے نبی در بدر گئے مقتن کے اسپاس یہ بے وہ کی تھی وہاں زینب جبیلہ پہ دھرے کرتی تھی بیائے میرے پردہ ہم سے یہ تین دن سے تمہاری ہے مہمان اللہ ہم میری بات بھی پوچھینا آپ نے زندہ کی واردہ بھی پوچھینا آپ نے رازی ہوں جو رضا ہے امام جلیل ہے پر خابل ملعظہ بازو کا نیل ہے نہ کوئی دار رسلہ ملعظہ بازو کا نیل ہے ملعظہ بازو کا نیل ہے ملعظہ بازو کا نیل ہے دیکھو یہ پوچھت خابل دنوں کے سنا ہوئی میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہوجوم خبر پہ سارے خداں ہوگا ہو جوں خبر پہ ساری خدا چہلوں گھروں گے دھوم سے میں کر بلائی کا پرسا بیاں کوئی نہیں جہرہ کی جائی کا موڑھا اپنے کو ابھی پلہ بھی لیتی ہو اور اپنے دل کو ابھی پرسا بھی دیتی ہو چہلوں گھرے چکی میں دل افگار یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہوتا ہے اب روزہ کس طرح سے ہوتا ہے یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین تکیہ ہے کارسازیے پروردگار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر حضرت کی خبر ہل گئی زینب کے بین سے آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے شہزادی جا بنا بھی ہے پیشو رو شہ سے چلیے مطل کو خبر شہ مشرق چلیے مطل کو خبر شہ مشرق عابد نے پوچھا کیوں بھوپی اما خبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں خبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں خبول ہے اے ہونے لگا سوار رسالہ بشیر کا دن کا بجا حرم کے ودائے اخیر کا خیمہ اٹھا لہت سے شہ بے نظیر کا اور سب کا برکات جناب امیر کا اور سب کا برکات جناب امیر کا تربت کے گرد اوٹے برابر کھڑے ہوئے روست کو جمع خبر پہ چھوٹے بڑے ہوئے روست کو جمع خبر پہ چھوٹے بڑے ہوئے پھر زینہ پکاری کچھ کا سامان ہو گیا پھر شہ میرے بھائی کا ویرہ پھر شہ میرے بھائی کا ویرہ اور مقبرہ حسینہ سامان ہو گیا او کا مقام خطل کا میدان ہو گیا او کا مقام خطل کا میدان ہو گیا آئی مسافروں کے ہو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جے زمین کو بستی نہیں پسند اے کر بلائے سرورے دل گیر الویدان اے خد لگائے حضرت شبیر الویدان اے خبرِ انہیں سائے بے تکیر الویدان اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الویدان اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الویدان کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجھا بھی ہماری خبور کی تم نے مجھا بھی ہماری خبور کی بھائی یا توٹ جاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ بھائی یا میں بھی نہ خابو رہ گی رو بھائی یا میں بھی نہ خابو رہ گی رو روکے خنات اکبر او اخباز کو بنا خالی ہے گوڑ بابی کی اذر کو لے کے آ سردار سارے خافلے کہ آگے ہوتے ہیں تیار کار وہ ہوا اور آ سوتے ہیں تیار کار وہ ہوا اور آ سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار تیار کار رہی ہوں میں خستہ تان ہے جواب بھی نہیں دیتے شہر 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 بھائی یا گلے لگا لو تو جاوو سوے وطا ہائی ندا صدار و خدا حافظ ہے بہت ہائی ندا صدار و خدا حافظ ہے بہت صدرہ کو میری سمت سے بھی پیار کیجیو ہوگا سوا خاتے بیمار کیجیو ہوگا سوا خاتے بیمار کیجیو خواتین حضرات یہ چند مختصر سے اعلانات ہیں مجلس کے بعد دو تابوت اور علم برامت ہوں ہوں گے پھر چار بجے ایک اور مجلس عزا خانے کے سامنے یہاں پر ہوگی سوز السلام اور ماتم کی مجلس ہوگی اور شام میں سات بجے انگریزی کی مجلس علی نجاروس سے خطاب فرمائیں گے اور ساہر سات بجے اردو کے مجلس سے مولانا قبلہ منتظر مہندی صاحب خطاب فرمائیں گے آپ لوگا صدر خاص تھے کہ پابندے وقت سے تشریف نہ ہے نہ کہ مجلس وقت پر شروع ہو سکے صلوات پر محمد والے محمد لاتا شرفت ہے رحمت اللہ محمد صلی اللہ محمد و حجر برد رحمت اللہ محمد صلی اللہ علین محمد صلی اللہ مینا شاقان اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبین اشتعین وهو المغین والحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للمدحدین والمنکرین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد العسن والحسین عبدالقاصم محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وزيره وغسیه اوہ وخليفته مظلوبكل طالب غالبكل غالب مولانا علی ابن عبی قادر اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وعجل ملالی قیبین قاہرین المعصومین المظلومین الذین اعرہب اللہ عنہم الرساب واخترہم تطہیرہ اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وعجل ملعنت اللہ علیہ وعجل مجمعین من یعمنا حرد علیہ قیاما یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتاب اللہ حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَا قُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسِبَنَا اِنْدَا رَبِّهِمْ يَرْضَقُونَ اللہ علیہ وَلَا تَحْسِبَنَا اِنْدَا رَبِّهِمْ يَرْضَقُونَ وَلَا تَحْسِبَنَا اِنْدَا رَبِّهِمْ يَرْضَقُونَ تو تمہارے آواز پر ان کی آواز غالب ہے تم اگر پکارو تو وہ جواب دیں گے تم اگر سلام کرو تو تمہارے سلام کا جواب موجود ہے پیغمبر ختم مرتبت میں فرمایا ہے کہ ہم اسی طرح سلام سنتے ہیں جس طرح زندگی میں سنتے ہیں اگر آج آج کا دن جو عربین کا دن ہے اپنے آقا مظلوم حسین کو اگر آپ سلام کرو اسلام کی آواز یہ نہ سنجھے آپ دنی پر رہ جاتی ہے بلکہ یہ آواز امام مظلوم تک آج کی ہے اور اس کا شاہد عزا پردر غیب زندہ ہے وردہ کبار قدیدہ تمہیں دے کبار اس کی ماں تمہارے آنکھوں کے آسوان پر پلے رمال لے رہی ہے جس طریقے سے رمال لے رکھ رہی ایک حشر کے دن جی ہی دولت ہے جو جس قدر معصومہ کے رمال مکور کرے گا اس قدر اس کا اجاز روز حشر ظاہر ہوگا آبی ذات گرانے یہ کربلا وہ کربلا ہے کہ جسے امام وقت کہتا ہے سلام اس مظلوم پر جو مظلوم اپنے مظلوم ہے سلام اس مظلوم پر جس کو رولا رولا کرتا ہے سلام اس مظلوم پر جس کے احیات جگل جگل تکتا ہے جس کے احیات جگل جگل سے کٹ دیئے تھے عزیزوں مسیبت کی انتہا ہے حیات میں جو جگل سے کٹے تو کٹے بعد الشہادت حسیند ایک ظالم دیکھ انگوشتری لے رہے کے لئے اس عید کو ایک ٹوٹے سے نیزہ سے اس انگوشتری کو قطع کیا پیغمبر غتل ارتبا اکمور کی ہماری صبح آر آئے اب برمایا کب اللہ ہو مجھاک تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے میرے لال نے کیا بھی گایا تھا جزاکم ربکم خیار الجزا یہ وہ میدان ہے یہ وہ جگہ ہے امام کہتا ہے اس کربلہ کو اے کربلہ تجھ پر سلام ہو فاطمہ کی چاہم بکھ رہے ہیں ستاہ فاطمہ زمین کربلہ پر بکھرے ہوئے ہیں عزیزہ نگرامی سلام ہو اس کربلہ پر چھڑے امام فرماتے ہیں اس زمین کربلہ پر سلام ہو کہ جس زمین پر اسے ان کا خون بہا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں سلام اس مظلوم پر جس کا خون جنت میں کیا کے رکا ہے آپ اندازہ کریں کہ وہ کربلہ ہے جس کا ظاہر اگر اپنے گھر سے نکلے اور یہ نیت کرے کہ میں حسید علیہ السلام کی زیارت کے لئے قدم اٹھاتا ہوں روایات کہتی ہیں کہ ایک ایک قدم کے غبار جو چھڑتے ہیں ان کے برابر گناہوں کی معاویہ ہوتی ہیں اور ملائک استغفار کرتے ہیں ملائک احتمام میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی جانی سے یہ حکم ہے ملائکہ کو کہ جو حسید کی زیارت کے لئے آئے ہیں تم ان کا کربلہ میں خیر مقدم کرو گھر سے لے کر کے کربلہ تک اور کربلہ سے لے کر پھر گھر تک واپسی تک ملائکہ موکل ہیں اللہ کی طرف سے ان مومنین سائرین کی حفاظت کے لئے ہیں جو کربلہ کا قصد کرتے ہیں جو کربلہ کے لئے نکلتے ہیں ان کو صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کو دیا جا رہا ہے زادرہ جناب یہ زادرہ ایسا ہے کہ امام عالی مقام نے فرمایا ہے کہ اس کی پیاس اور اس کی بھوک اس پیاس اور بھوک کہ جو راہ میں برداشت کرے گا اس پیاس اور اس بھوک کا ثواب اور عجر وہی لکھا جائے گا جو حسید کی بھوک اور پیاس کا عجر تھا آپ جانتے ہیں ایک حسید کربلہ کی زمین پر کتنے پیاسے اور کتنے بھوکے تھے میں اس کا مندر نہیں کھا سکتا ہوں کہ کتنے بھوکے پیاسے تھے امام زمان صرف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس مظلوم پر اور اس پیاسے پر کہ جس کی پیاس کی وجہ سے ساری کائنات نظروں کے دھوا دھوا تھی پیاس کا یہ عالم تھا کہ کوئی چیز برابر دکھ نہیں رہی تھی آپ سوچیں اتنے امتحان کے بعد یہ مئیت تین دن کربلہ کی زمین پر ایسا ہی پر ہی نہیں دن کی دھوپ راہ کی عوص اور ہواوں کا چلنا جنگل کوئی نہیں ہے مگر عزیز و روایت نے فقرہ آیا کہ ایک بی بی تھی کبھی اس مئیت پہ کبھی اس مئیت پہ کبھی اس مئیت پہ لے پہنیا راتی تھی میرے ناظروں کے پالے تمہارے ساتھ کیا کیا گیا اے میرے اللہ کجھے میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا حتیزہ نے گرامی لکھا یہ ہے کہ تین دن کے بعد ایجازت سے امام ازان العابدین علیہ السلام کوفے کے قید خانی سے با ایجازت تشریف لے آئے اور اس وقت تشریف لے آئے جس وقت بنی اصد کی بی بیوں نے یہ کہا کہ آج تین دن ہو گئے اور ان مظلوموں کی مئیت دفن نہیں ہوئی یہ کسی عام مسلمان کی مئیت کو دفن کرنا واجب ہے یہ عام مسلمان کی مئیت نہیں ہے یہ رسول کے نواسے ہیں تم کل عشر میں رسول کے ساتھ میں کیا جواب دو گے خوف سے ڈر سے بنی اصد باہر نہیں نکل لے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کوفے کی حکومت ہم پر یلغار کرے کہ ہم کیسے جائیں کس طرح جائیں اور تنہیں کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں چانہ نہیں پسند ہے تو تم یہی بیٹھو ہماری چوڑیاں پہنو اور ہنے دو یہ گودان ہم جا کے اپنے آقا حسید کو دفنائیں گے میبیاں یہ کہہ کے باہر نکلنے لگیں تو مجبوراں یہ مرد باہر آئے اور آنے کے بعد تمام کشتوں کو دفن کرنا شروع کر دیا قبر خودی سب سے پہنے حبیب ابن مظاہر کو پہچانتے تھے حبیب ابن مظاہر کو دفن کیا دور میت جو تھی اور ابن یزید رہی کو دفن کیا عزیزو بنی اصد کھڑے تھے اس حیرانی میں کہ امام مظلوم کی میت قول ہے ایک بھی پہچاننے والا پہچان نہیں سک رہا تھا کہ حسین کی میت قول ہے عزیزو اگر بنی اصد نہیں پہچان رہے تو مجھے حیرت نہیں ہے اب اندازہ کرو کہ حسین کی میت کو ہوا کیا تھا کہ یہ بنی اصد نہیں پہچان رہے تو مجھے حیرت نہیں ہے صبح یاز دہوم جب زینب آئی تھی تو بھائی کلاشہ کو نہیں پہچان سکی دیکھتی رہی پکارتی رہی کسہ ہے میرے بھائی کلاشہ دیکھا کی چند کبوتر ہے اپنے نلکار میں پانی فران سے لے کے آئے اور کٹی ہوئی کردن پر ڈالنا شروع دیا تو زینب نے دیکھ کے کہا وہاں غربت ہو اے میرے بھائی جانور تجھے سہلاف کر رہے جزاکم ربکم خار الجزا حدیثو یہ وہ بھائیت ہے یہ حیران تھے پریشان تھے اور بہت ہی مشکلوں میں تھے کہ ہم دفن کریں تو کیسے دفن کریں کہتے ہیں مقتل میں ادھر سے ادھر سرگردان تھے کہ دفتن دیکھا کہ ایک مظلوم نہیں دنازار کھا رہا ہے آواز دی آپ کون ہیں ایک اٹھے رو تم ڈھوڑے رہے ہو میرے باپ کی میں یہ تھاک نہیں لگانا مگر ایک کات کرو اگر تمہارے پاس چٹائیوں پہ لے گیا ہو ان لوگوں کی مدد سے قبر تیار ہوئی اور ایک چٹائی بنی اسد لے گیا ہے اور اس چٹائی پر امام مظلوم کے لاشے کو بیٹے نے رکھا عزیزوں کا بھو جب لاش پہ ہاتھ لگایا تو لکھا ہی آئے کہ لاش میں چڑھے گئے اپنے باپ کی بیض پر بابا اے بھر بابا یہ جواد کیسے بیض اٹھائے جگہ جگہ سے بیض کٹی ہوئی تھی مظلوم کا لاشہ اٹھا اٹھا کے چٹائی میں رکھا عزیزوں کسی کو ہاتھ نہیں لگا لے دیا امام زہد نابدین نے باہوں تھی احتمام کے ساتھ اس چٹائی کو قبر میں رکھا عزیزوں پھر کھڑے ہوئے ادھر دیکھا ادھر دیکھا آپ سے ان کے کیا وہ ہے چوتی سی بیت پری تھی آپ نے اپنے آتوں پہ سوال کے اٹھایا اور لے جا کے سیدھے پر رکھ دیا کہا بابا یہ آپ اپنی امانت اپنے ساتھ رکھی جدا کو بربکم خابر جدا بنی عصد دیکھتے رہے اس کے بعد مکٹی برابر کی اور پھر نہر فراغ کی طرف پہے بنی عصد پیچھے پیچھے آئے یہاں بھی وہی رویہ اکتیار کیا مگر لکھائی ہے کہ امام زلالہ دین جب قریب پہنچے میت حضرت عباس کے پاس تو کھڑے کھڑے تو مرتبہ زمین پر گر پڑے اور لاشیں چچا سے لپڑ گئے اور بے ہوش ہو گئے یا تھوڑی دیر کے بعد ہو جایا تو کہا چچا اے میرے چچا تو پر نہ کھو چلا وہ آپ نے میرے باپ پہ جان فیدا کر دی لیکن یہ مرتیدہ سربندہ ہے کہ آپ کو قبر تک نہ لے جا سکا جزاکو برمکم خارج جزا عزیزانِ گرامی آپ پرسا کے لئے آئے ہیں یہاں پرسا دینے آئے ہیں میں آپ کو پرسا دینے کے لئے چند الفاظ اپنے ٹوٹے پھوٹے اور اپنے افکار نہیں بلکہ جو روایات ہیں ان سے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ پرسا دینے رہے ہیں آپ تصور کریں کہ آپ نے تو دیکھا ہے آنکھوں سے نہیں دیکھا آپ نے تو صرف سنا ہے نا اور سنتے جا رہے ہیں مسلسل تو جب یہ مظلوم کے غم سن رہے ہیں تو آپ پر کتنا اثر ہو رہا ہے لیکن درہا انسان سے بتاؤ جن مظلوموں نے اپنے خلطوں کو پتل ہوتے دیکھا ہے جب وہ کربلا لوٹ کے آئے ہوگے تو میت ہو جو دفن تھی کبروں پہ کس طرح گر گئے ہوں گے جزاکم ربکم خارج جزا عدید و شبیہیں پر آمد ہوگی لیکن لکھا یہ ہے کہ جب امام علی مقام نے اس میت کو بھی اپنی ایک چٹھائی میں رکھا آپ نے اندازہ کیا امام زین العبدین علیہ السلام نے اس قیت کو جو نہر فراد پر تھی اس کے لئے بھی چٹھائی منگائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جناب عباس کا قد بہت بلند تھا وہ قد تھا کہ گھوڑے پر جو بلند ہوڑا ہوتا اس پر سماری کرنے کے بعد پہر زمین تک لگ جاتے تھے اتنے عظیب و لحیب و شہیب جوان اس کے محیت چٹھائی میں رکھی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے گریہ کرتے ہوئے اس کو اٹھایا اور قبر میں دفنایا اور جب برابر کر لیا تو رانی کہتا ہے بنی اسد کا کہ ہم سب کھڑے ہوئے جو پوچھیں کہ آپ کون ہیں کہ ٹھے جاؤ اپنی انگلی سے امام علی مقام کی قبر پر لکھو حضہ حسید حضہ قبر حسید ابن علی یہ حسید ابن علی کی قبر ہے اور آگے میں لکھا یہ قبر اپنے سے علمدار کی ہے اور جب لکھے ہیں اپنے نٹی کو جھاوتے ہوئے گھرے ہوئے تو بنی اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہے کس لیہ ہے کہ میں وہ خریب پیٹا ہوں جس کعبہ پہ گھوڑوں کا من تھا اور یہ کہیں گے گا اسے آنکھوں سے ہوئے تھے لوگیں بس دن کے بعد پھر زین العبدین کب لوٹے عزیزوں روایات صحیحہ اور مشہورہ کے مطابق چودہ مہینے کے بعد جب کافلہ لٹا ہوا آہ شام سے کربلا کی طرف چلا دوسرین العبدین کافلے کے ساتھ مگر ایک روایت کے مطابق جس طرح اسے کافلہ چلا کہ شکری مہینے میں میں چھوٹی مہینے میں ذکر کیا کہ یہ کافلہ اماریوں پہ سوار کیا گیا اور اماریہ ایسی تھی کہ یزید نے اماریوں کو مجلل اور حریر و دیبہ کے پردے لگا کے بھیجا اور زین العبدین نے فرمایا کہ پوپی اممہ آئیے اس پر سوار ہوئیے جیسے ہی نے کہا فرمایا بیٹا یزید کو دو ہمیں یہ اماریہ نہیں چاہیے ہم آزادار ہیں یہ پردے اٹھارے جائے اور اس پر سیاہ ہوتج بنائے جائے سیاہ پردے ڈالے جائے تاکہ شام سے لے کے مجلل تجو دیکھے وہ سمجھے کہ ازادار جا رہا ہے عدیز و حکم زینب اونیہ پر یزید نے یہی کروایا اور اماریہ آمادہ ہوئی اس کے بعد آ گئی اور پھر جناب زینب نے ایک ایک بیبی کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو اب نہ اب وہاں سے نہ علی اکبر ہے کوئی نہیں ہے کہ تمہیں یہاں سوار کرے گا آؤ ہم تمہیں سوار کرتے ہیں بیبیوں نے سب قریب ہوئی یہ من سوار کہلے رہی ہم سوار کرے ہیں کہہ نہیں ہم کو حسین و آلیہ و آلیہ پر آکے گئے لہذا ہم سب کو سوار کرتے ہیں عدیز و اس میں بھی مسئلہ ہے تھی اس لیے کہ کوئی بی بی معصوم کے اوپر قدم نہیں رہ سکتی تھی یہ عظمت زینب ہی تھی سرونی کی عظمت ہے اس لیے ایک ایک بی بی کو سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد اپنی تو آپ کو حسین و بہتے ہیں فرزا نے کہا شہزادی یہ کیسا ممکن ہے کہ آپ مجھے سوار کریں کہے فرزا تجھے ایک ہنکھ ہے میرے اوپر تو بھی مجھے آغوش میں اپنی بچی کی طرح پالا ہے آج میں تجھے سوار ہی دوں گی عزیزوں فرزا کو بھی سوار کیا اور ایک مردہ بازو ہے جب نے ہدھر دیکھا پھر دیکھا یہ یا راوی کہتا ہے یہ گیری بری تیزی سے آگے بہتی چلی گئی تو ایک شخص پیچھے پیچھے گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں جا رہی ہے زینب بہت تیزی سے خید خانے میں داخل ہوئی اور کبر پر گر پھڑی لپڑ کے گا سکینہ ارے کوبی مدینہ جا رہی ہے اے سکینہ اٹھو کوبی مدینہ لے چلے گی سکینہ اٹھو عزیز بہتے تک روتی رہی یہاں تک کی گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی اور پھر ہوش میں آئی امام نے سر پر حاضر رکھا گا پھڑی اممہ اٹھئے گئے بیٹا کیسے کیسے میں اس امانت کو تلہا چھوڑ دوں جس کو حسین ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں لیکن قبر سے مو رکھ کر کے کہا اے سکینہ یہ تیری بھوپی تجھے تلانہ چھوڑے گی اے سکینہ ابھی کچھ کچھ میرے پاس پیغامات ہیں مدینہ کے شیعہ انتظار کر رہے ہیں میں ان تک پیغام پہنچا کے لوٹی ہو عزیزوں آقا ادھانے سے امام زین العبدین علیہ السلام لے کے آئے اور سوار کرنے کے ساتھ ساتھ امام زین العبدین نے تمام تبرکات حضرت زینب علیہ کے ساتھ رکھ دیا ہماری پر اب جو سوار کرنا تھا وہ منظر آپ کے نظروں میں ہو گا یہ جب گی بھی سواہوں میں کو آئی تو زین العبدین نے سوار ہو گئے فرمایا پھوپی اببہ یہاں قدم رکھ سوار ہو گئے بس اطلاع تصور کرنا کہ سید و سیدین نحیف بھی ہے ناظر بھی ہے بیمار بھی تھے مظلومیت تھے کمزور بی بھی نے جو قدم رکھا تو امام سمال نہ سکے اللہ اکبر ہے میرے جائید ترے اوپر خدا ہو جاؤ یہ کہہ کے کسی تاں آج سوار ہوئی اس کے بعد ایمان علی مقام گھولے پہ سوار ہوئے ہیں عزیزوں سن رہے ہیں آپ یہ شام سے مدینہ جا رہے ہیں کربلا جا رہے ہیں پھر مدینہ جائیں گے ابھی یہی کربلا سے سید و ساجدین آئے تھے تو کس طرح سے آئے تھے آتوں میں حج کریا تھی پہروں میں گیریا تھی گلے میں توک تھا اور زمین پر کشا کشا کھٹا جاتا تھا راستے میں کٹے رکھے جاتے تھے لیکن اب جو لوگ دوے ہیں تو گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور آگے آگے گھوڑا ہے پیچھے پیچھے آماریاں ہیں بشیر جز لمبی ساتھ ہیں پرچن لیے ہیں آواز لگاتا جاتا ہے یہاں حسین کا قافلہ لٹو ہوا یہ شام سے مدینہ جا رہا ہے اور اس شام سے یہ قافلہ جا رہا ہے اور جب حدود و وادی کربلا میں پہنچا قافلہ تو ایک مرتبہ گرد اٹھے ادھر یہ منظر تھا ادھر وہ منظر ہے کہ رسول اکرم اپنے صاحب یہ خاص جابر بن عبداللہ ہے انساری کو یہ بشارت دے کے دنیا سے گئے ہیں کہ اے جابر یہ میرا نوازہ یہ دنیا سے اٹھے گا تو اس کے پرسے کے لیے تو سب سے پہلا ظاہر ہوگا جو اس کے قبر کی زارت کرے گا جاگر کی آنکھیں تمام ہو چکی تھی جنگے جملوں سے فیم میں آنکھیں جواب دے چکی تھی ضعیفی کی وجہ سے جو تھوڑی بچی تھی وہ بھی روشنائی نہیں تھی اپنے غلام کو جاگر نے بھیجا تو میدانے پر بلا ہوئے حسین کے اوپر نسار ہونے کے لیے اور خود جاگر رہے چونکہ محضر شہادت میں نام نہیں تھا لہذا روایات میں ہیں یہ جاگر اس حالت میں بھی آئے اور آقا اس حد سے ہن پرداز ہوئے کہ میرے آقا مجھے بھی کربلا لے چلیے میں آقے پر اپنی جان فیدا کروں فرمایا مجبور ہو جاگر تمہیں نہیں لے جا سکتا ہوں تمہیں تنانا نے بتایا ہے کہ تمہیں کب آنا ہے عدیدہ ہوتے بکے بشارت پیغمبر ختمی مرتبت جاگر ابن عبداللہ انساری جا وہ یہ وقت آیا اور اول عربعین جو قائم ہوئی تو جناب جاگر ابن عبداللہ انساری یہ ایک سال کے بعد عربعین ہے کلیر ہے بنکل کہ اس لیے کہ پہلی عربعین میں ایک کافلہ لٹکے گیا ہے ابھی شام کے دربار میں ہے اب اس کے بعد یہ اہلِ حرم لوٹ رہے ہیں جاگر جب وہاں پہنچے تو اپنے غلام کو ساتھ لے گئے تھے اور اس سے کہا دیکھ مجھے یہ بتانا کہ جہاں پر نہرِ فراد قریب ہو مجھے وہی اتار دینا غلام مجھے سے ہی نہرِ فراد قریب آئی بتایا کہ یہ نہرِ جاگر اتر گئے اور طب کے فرمائشِ پیغمبر آپ نے غسل لیا نہرِ فراد میں لباس بدلے اور اتر نہ تھا تو سوٹ کو اپنے اوپر چھڑکا اور ایک مرتبہ رخ گیا کربلا کے میدان کی طرف آواز دیا فرغند رسول جابرہ رہا ہے آپ کے پاس اور چلے اور فرمایا غلام سے کہ جب حدودِ میدان آ جائے تو مجھے بتا دینا غلام نے حدودِ میدان پر بتایا کہ یہ میدان آ گیا ہے عزیزِ جابر جو قدم سے چلنا تھا گھٹنوں کے پر ہو گیا آواز دیاِ حسین آپ کا خونیاب آئے یہ قدم اس خون پر نہیں چلے گے عزیزوں گھٹنے گھٹنے پکارتے رہے ایک مرتبہ غلام نے کہا کہ یہ بتا کہ میں تجھے کہاں لے جاؤں کہاں حسین کی قبر پر کہاں کیسے جانوں کہ حسین کی قبر کہاں ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ حسین کی قبر کون ہے جابر نے کہاں دیکھ جہاں قبریں ہوں زیادہ ان کے درمیان لے چل میں پتہ لگا لوں گا کہ حسین کی قبر کہاں ہے عزیزہ جابر کو کھائچ کے لے گیا گھٹنے گھٹنے قبروں کے درمیان آئے اور ایک مرتبہ کہاں کیا حسین کی قبروں کے درمیان آئے اسلام علیکہ یا قتیل اسلام علیکہ یا حسین اے حسین ابھی جواب نہیں آیا مسلسل سلام کرتے رہے ایک مرتبہ جو کہ آواز دیا اے حسین کیا نانا کے سابی سے ناراض ہو اے مرے آقا میرے سلام کا جواب دو بدے قبر سے آواز آئے علیہ علیہ جابر اے جابری دواجہ جابر قریب گئے قبر کے قبر سے سے مٹ گئے آواز دیا اے مرے آقا یہ اس خوادی میں صلائق نہ رہا کہ آپ پر اپنی جان قربار کرتا اتنا روئے اتنا روئے کہ غشمیں آگئے بے ہوش ہوگئے کچھ دیر کے بعد عفاقہ ہوا اور اپنے خلاف سے کہتے رہے کہ میں اپنے آقا کی قبر چھوڑ کے نہ جاؤں گا وقت اسی وقت چھوڑوں گا جب یہ آہلیں حرم آئیں گے تو یہ دیکھتا رہا کہ تو یہ آئے کے نہیں رہا ہے میں یہی مجابر رہوں گا میں نہیں جاؤں گا لیکن لوگوں بس یہ ہوا کہ تھوڑی دیر میں جب غبار کو نمودار ہوتے دیکھا تو غلام نے کہا کوئی آ رہا ہے اُچھا کور آ رہا ہے کہ غلام غبار اٹھرا ہے اس غبار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پاخلہ ہے یا ہو سکتا ہو کہ ظالم کی فوج ہو جان خطرے میں آئے چلو اٹھوڑ یہاں سے جاؤ جانگر نے کہا میں نہیں ہٹوں گا جب تک کہ معلوم نہ ہو جو کھوڑا ہے عزیزہ جب قابلہ اور نزدیک ہوا تو دیکھا کہ سیاہ پرچم ہے آواز دیا جابر کے غلام نے کہا ہے میرے آقا یہ پرچم سیاہ ہے یہ کوئی ظالموں کی فوج نہیں لگتی کہ اگر سیاہ پرچم ہے تو میرے امام زہنالہ میں پرچم کے لئے رہوں گا آپ میرا آقا رہا ہے میں پرچم کے لئے رہوں گا عزیزہ جب اور قریب آیا تو غلام سے کہا کہ اب مجھے اٹھانے آسے کہاں کھو تو کہہ رہا تھا پرچم دینا ہے کہاں پرچم دوں گا لیکن یہ مقام اولاد رسول کا ہے ہماری شہزادی زینب آ رہی ہے ہم نام ایرم صدا نہ سنیں گے عزیزہ جادر ابن عبداللہ انساری کو غلام لے کے باہر اٹھا یہ قاضلہ قریب آیا راوی کہتا ہے کہ بیبیاں اپنے کوئن سے گرانے لگی کوئی اکبر کی بھئی اکبر گیرا کوئی قبر عبیب پر گیرا اور ایک مرتبہ بہن اپنے کوئن سے گرائی بھائی کی قبر پر اللہ پٹ کرونے لگی اے میرے بھائی کیا کیا مصیبتیں برداش کی جزاوکم ربکم خیر الجزا عدیر و زینب علیہ اپنے بھائی کی قبر سے لپٹی اور لپٹ کے اپنی داستان شروع کیا بیان کرنا فرمایا بھائی آپ یہ ہم سے پوچھی ہے کہ زینب کیا کیا برداش کر کے آئی ہے اے میرے بھائی جب تمہیں ہم نے چھوڑا تھا یہاں پہ اس کے بعد جو رسن بد کر کے ہم یہاں سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام کے قید خانے میں رہے مصیبتیں برداش کی راتوں کی لوگوں نے ہنے یہاں اس راستے میں پتھر مارے آکے گولے پھیکے اے میرے بھائی ہم نے سب برداش کیا ایک بس منظر تھا جو ہم سے برداش نہیں ہو سکتا تھا وہ سرویہ تھا کہ رسن میں بدے ہوئے دربار یزید میں بھیجے گئے اے بھائی آپ ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ بہن کس طرح بے ردہ ظالم کے دربار میں کھڑی تھی اور ادھر ادھر نظریں تاک رہی تھی کوئی مددگار نہیں تھا عزیزوں کوئی مددگار نہیں تھا ایک ایک بہن کرتے کرتے تھا بھائی بس ایک بات ہے یہ بہن سارے تبرکات لے کے آئی ہے اور آپ کے فرمائش کے مطابق مدینہ جائے گی اور مدینہ جا کے آپ کا سلام پہنچائے گی مگر اے میرے بھائی سبل آئی مگر ایک امانت نہ لازکی وہ امانت خیر خانے میں رہ گئی اے میرے بھائی زخینہ ترم ترم کے خیر دکھانے میں مر گئی عزیزوں عباس کا عالم عباس کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا گیا تھا اور تمام زیورات زینب نے باندھ لیا تھا تمام کرتے رکھ لیا تھا ایک ایک لا کے قبروں پہ رکھا کہے بھائی یہ امانت لے کے مدینہ جاؤں گی بھائی کی قبر پہ رونے کے بعد اٹھیں اور اٹھنے کے بعد اب میں عباس بھائی کی قبر کی طرف ہوئی آواز دے عباس اے عباس یہ بہن زینب اٹھو عباس نے کبھی بھی جب بہن آئی ہے تو بہن تھے نہیں رہے اٹھو بہن آئی ہے عزیزوں میرا تصور کہتا ہے یہ قبر میں میں یہ طرح گئی ہوگی یہ شہزاد ہی مجبور ہے اور قبر سویلے پڑ گئی اے عباس اے بھائی 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 کی پھٹا کے دیکھو ان پشتوں پہ شمرنے کے سنے تازی آنے بارے ہیں جزا کبر بھکو خیر جزا عزیزوں اس کے بعد جابر نے غلام سے کہا کہ دے امام زین العابدین کی دھارہیں جو اپنے باپ کو اگر پرسا دے چکے ہو اور وقت ہو تو میرا سلام کہہ دے اور کہہ دے بیویوں سے دو ہو کے ادھر آئیں تو میں بھی پرسا دے لوں عزیزوں غلام دو سے دیکھتا رہا کہ امام عالی مقام اپنے باپ کی قبر سے ہٹ کر کے اس طرف کو آئے اور جب ادھر آئے تو جابر آگے وہے اور پکارا سلام اے مظلوم آپ پر سلام ہو آپ کے نانا کا صحابی جابر ہو جابر کو آہستہ سے گلے تک لے گئے جابر نے پوچھے بولا کیا میں اس لائق نہیں ہوں کیا تجھے گلے سے لگا لے آپ نے جابر کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بندے زبا کھولے اور جابر کا ہاتھ سینے پہ لگایا جو لگایا تو ہاتھ لے جا اے میرے مولا یہ کیا ہے کہے جابر یہ میرے توق بادا گیا تھا یہ اس کے سورا آنکھ ہے عدیزوں پورے جسم کو مس کیا جابر نے اور کہا میرے مولا آپ پر قربان جاؤں یہ بتائیے کہ آپ پر کیا کیا ہوا فرمایا جابر یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا ہوا بس مختصر یہ سمجھو کہ ہم واپس آگے ہم جتنے افراد لے کے چلے تھے ان میں سے تھوڑے سے بچے ہیں اکثر دنیا سے جا چکے ہیں اور یہ پوچھنے پوچھنے ایک مطلبہ جابر نے کہا کہ اے فرزمد رسول قید خانے میں کیا ہولدہ یا جابر اتنا سمجھ لو ہماری مصیبت یہ تھی کہ قید خانے میں میری بہن طرف کر کے دنیا سے چلی گئی اور نہ ہم بسل دے سکے نہ ہم کفن پہنا سکے اسی بھٹے کرتے میں دفنا دیا پورے مسائے پڑے عزیزوں اس کے بعد لکھا یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے بطیجے سے بحث کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں یہ بیٹا یہ کربلا وہی کربلا ہے اور بہت دیر تک کھڑی دیرتی رہی مقتل میں ایک جگہ کی طرف نظر پڑی تو سید اپنے تعاوث میں سے لکھا ہے کہ جب نظر پڑی تو قریب نہیں تو دیکھا کہ حضرت کا خون پڑا ہے جیسے ہی خون دیکھا اور زمین پر گر پڑی اور فرمایا بھائیہ یہ آپ کا خون دا جیسے یہ خون کیسے بہا تھا یہ اس وقت پہا ہے ابھی یہ تابوت کی شبیہ رہی ہے تھی تو یہ خون اس وقت پہا ہے جب حضرت گھوڑے سے زمین پر آئے تھے ستیروں پہ لاجہ معلق تھا اور زمین تک ابھی نہیں پہنچا تھا آپ توجہ کریں بعد پر اس کے بعد نکھائی ہے کہ ظالم نے اپنے نجس قدم جب سینے پہ رکھے تو حضرت کا لاجہ زمین سے چھو گیا یعنی آکے تیر ادھر ہوئے اس حالت میں ایک خنجر رکھا اور جیسے ہی خنجر رکھا حضرت نے پوچھا تھا بتا کہ میری بین کی دار آئے تلے پہ آئے یا میری بین بلندی میں آئے جو مجھے دیکھ رہی ہے تو یہ شبر نے کہا حضرت آپ کی لاش بلندی پہ آئے کہ مجھے نجیب میں لے جائے عزیزوں راکبیں دوچے رسول یا شبر کیسے لے گیا میرا مولا کبھی ادھر کروٹ لے کبھی ادھر ظالم نے اٹھارہ ضرب لگائے اور اس طرح سے سر بلند کیا کہ جب زنا ہو گئے تو نوکہ نیزہ پہ لگایا بی بی زینب طرفتی رہی پکارا سید ساجدین اٹھو یہ آشور کے دن جب نوکہ نیزہ پہ علم ہوا سر سید ساجدین نے کھڑے ہوکے دیکھا آباد دیا السلام علیکہ یا آباد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ آئے میرے بابا میرا السلام قبول ہو ماتم حسین یا سید سجائے سلام علیکہ یا آباد سلام علیکہ یا آباد سلام علیکہ سلام علیکہ یا آباد موسیقی 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 رے محل کے لیے قافلہ جارہ ہے وردن کے لیے قافلہ جارہ ہے وردن کے لیے پھر جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے اوہ نہ جاؤں فر تھے اکبر تھے آباس تھے جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں اب مسیبت فقط ہے بہر کے لیے قافلہ جارہ ہے وردن کے لیے قافلہ جارہ ہے وردن کے لیے میں قبر کا عاصل سے ہے یوں مخاطب بھی تیرے شاہ بھی کچھ سے ترحبر میں ہوئی کوئی سہرے کبھی بھول باقی نہیں وردنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے قافلہ جارہ ہے وردن کے لیے قافلہ جارہ ہے وردن کے لیے رہے کوئی چاہ دے نہ تھی گیس بیداد تھی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہر اپنے بھائی کے دفر لوکہ فر کے لیے قافلہ جارہ ہے وردن کے لیے ہاتھ ہوتے ہوتے لے اپنے بھائی کے لیے مجبور کر دے geh ہوتے 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 نیتhes western western nósون ج seis french 했습니다 نیتھو تھے ہوتےے ہوتے 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 زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا 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 تنہا ہو بابن نہ ہو آئے رونے پہ نہ خیرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا 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 ہو بھی پس کو نید آتی شاگین کے سینے پر اے زندہ در زندہ جس کے لئے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آباز سکنے کی زندانوں سے آبی تھی آباز سکنے کی اے جیسے کے سکینہ کو اے جیسے کے سکینہ کو زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آبی تھی آباز سکنے کی زندانوں سے آبی تھی آباز سکنے کی اے جیسے کے سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندہ میں نہ تنہا ہو زندہ میں نہ تنہا ہو کھاک رائے نہ وہ کیوں کہے زندہ کی دیواروں سے آئے بھائی سے اور پھوکی سے مصن کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندہ میں نہ تنہا ہو زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو کون 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 بی بی تجھے بہلا زندانوں سے آدھی تھی آواز اس سکنے کی ایسے کے سکینہ کو ہر زندہ میں لو رہا ہو یا رب کوئی ناسو ماں زندہ میرا تنہا ہو یا رب کوئی ناسو ماں زندہ میرا تنہا ہو یا رب کوئی ناسو ماں زندہ میرا تنہا ہو یا رب کوئی ناسو ماں زندہ میرا تنہا ہو یا رب کوئی ناسو ماں زندہ میرا تنہا ہو یا رب کوئی ناسو ماں زندہ میرا تنہا ہو موسیقی 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 موسیقی